جب آپ سب لوگ اور آج کا بلوک ہم اپنا پر یہاں سے ستارٹ کرتے ہیں اور میں جا رہی ہوں آج لانگ انچکشن ار направرکار اور یہاں پر میں اپنا ناشتر بنا رہی تھی ان کا اور یہاں پر میں نے روٹی تل لی تھی اور میں نے سالم کرم کر دیتا چائے رکھنے کے لیے اور چائے پکریتی ایک سائٹ پر اور ایک سائٹ پر میں اپنی روٹی تل لی تھی اور چائے کی پتیلی کے اوپر ہیں میں نے سالم کرنے کے لیے سٹیٹی پلیٹ میں اور بس پھر یہاں پر میرا ناشتہ تیار ہو گیا تھا میں ناشتہ لے آئی تھی اور یہاں پر میں دودھ حل کر رہی تھی اچھا میں ایبری ڈی دودھ یوز کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں چائے میں ملا رہی ہوتی ہوں دودھ اور پھر یہاں پر میں نے روٹی تل دی تھی اور ناشتہ لے کر میں یہاں پر آگئی تھی بس پھر ہم لوگوں نے ناشتہ کر رہا تھا ناشتہ کرتے ہی پھر ہم لوگ ازلان کی انجیکشن کے اور یہاں پر میں تیار ہو گئے میں نے نکاب کر لیا اور اب بس ازلان جو ہے نا روئی جا رہا ہے جانی کے لیے چلو چلیں تو نہیں یہاں پر لگ رہا ہوا اور پھر یہاں پر ہم لوگ آگئے تھے کیونکہ پیچھتی دفعہ اپر لگا تھا انجیکشن تو اس اجیسے انہوں نے بولا آپ کی یہاں لگے گا پھر یہاں پر ہم لوگ انجیکشن لگانے کیلئے بیٹھ گئے تھے اچھا ویڈیو علاو نہیں تھی تو انکل کو پتا نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں جب ازلان کی انجیکشن لگائیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو پھر انہوں نے بولا کہ سیسٹر یہاں پر آلاو نہیں ہے سامنے کیمرے لگے میں ہیں تو خیر میں اس کے لگاتے وقت میں نے ہی بنا پائی ویڈیو اور یہ کہ یہاں پر ہم لوگ یہ پوچھ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کم لگیا اب اپنے مائی قریب سے لگا لیتے لیکن ہمیں وہ نہیں تھا تو یہیں پہ ازلان ہوا تھا تو ہم یہ ہنسز کے لگاتے ہیں اور یہ آخری انجیکشن تھا اور پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کے ٹائفیٹ کا لگیا انجیکشن جو آج کل بچوں کو لگ رہے ہیں حفاظتی تو میں نے بولا نہیں وہ نہیں لگے تو انہوں نے بولا اچھا میں وہ بھی لگا دوں گا اور پھر اس کا لاسٹ انجیکشن ہے پندرہ مند کا تو بس پھر یہ ہے کہ میں نے سہی ہاں پہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ بتا دیں کہ پانچ سال کی عمر تک جو لگتے ہیں تو پھر وہ بتانے لگے کہ پانچ سال کی عمر میں تک لگتے ہیں لیکن وہ پنجاب میں لگاتے ہیں لوگ بہت سے لوگ لیکن یہاں پر نہیں لگتے ہیں یہاں پر صرف ڈیر سال دو سال تک کی عمر میں لگتے ہیں وہ دو سال کا جب اچھا ہوتا ہے جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آتی ہے پاکستان میں تو ہی ہم اس کی حفاظت کے لیے ہم پہلے سے لگا دیتے ہیں تو بس وہ اس طرح سے یہ ہمیں بتا رہے تھے تو ہم نے بولا ٹھیک ہے تو اور پھر انہوں نے کہ کہا کہ نا اب میں ان کے ٹائفیٹ کا لگا دوں گا نا انجیکشن تو آپ کی طرف جیسے پولی والی ہیں آئین تو بولیں لگانے کا تو مد لگوائی گا کیونکہ میں لگا دوں گا اور بس پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بہت سست کام کر رہے تھے انکر پھر انہوں نے جلدی سے کارٹ بھرا اور پھر کارٹ فیل کرنے کے بعد پھر انہوں نے انجیکشن نکال ہی رہتے لگانے کے لیے اور الحمدللہ میرا بیٹا کسی بھی انجیکشن میں نہیں رویا نہ اس کو کوئی تکلیف نہ کوئی درد ماشاء ماشاء اللہ اس نے مجھے تنگ نہیں کر رہا اور آج بھی اس کے دو انجیکشن لگے تھے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہیں مرے بچے کو تب بھی اس نے تنگ نہیں کر رہا تھا بس یہ آ کر ایسا کھیل رہا تھا کہ ماشاء اللہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور پھر وہ بول رہے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو پانچ سال کی عمرہ تک لگوا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس یہ دھائی دو سال کی عمرہ تک ہی وہ ہوتا ہے اور بس یہاں پر جب میں نے کر رہا تھا انہوں نے بول دیا کہ سسٹر یہاں پر ویڈ آئے تھے بینگ میں ہمیں آکاؤنٹ کھلوانا تھا اپنا پھر اس کے بعد میں گھر آ گئی تھی گھر آ کے میں نے لوگوں کے لئے چپس تیار کرے اور چپس یہاں پہ میں نے کٹ لیتے اور یہاں پہ میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھ دیئے تھے میں نے کہا لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی تو جلدلی سے میں نے لوگوں کے لئے چپس تیار کر دیتے خاص طور پر ازلان کے لئے کیونکہ ماشاء اللہ سے ازلان ہمارا کھاتا ہے اس کو ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے میں نے آئل دال دیا تھا اور میں بنا دیتی عربی کی بوجیاں پھر میں نے عربیاں کار دیتی اور پھر میں نے یہاں پہ عربی دال دیتی عربی داندے کے بعد میں نے عربی میں زیادہ کچھ نہیں ڈال لیتا میں نے صرف کٹی مرچے اور نمک دال دیتی اور ہلدی دال کے میں اس کو چھوڑی دیتا اچھا میں نے اب کے ہرے مرچ بھی نہیں دال دیتی کیونکہ دل نہیں جا رہا تھا اس لئے بس میں نے آج میں نے یہ بنائی تھی اور بہت مزید کی بنیتی عربی کے بچے اس کی ریسپی بھی دکھاؤں گی آپ کو اور بس الگ الگ طریقے سے میں بناتی رہتی ہوں اچھا میں نے عربی میں تھوڑا سا پانی دال دیا تھا تاکہ یہ گل جان زیادہ پانی مت دالے گا بنا آپ کے عربیاں قراب ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد پھر یہاں پر میں آٹھا گھنے کھڑی ہو گئی تھے پھر میں نے جل جلدی سے آپ نے آٹھا گھنے کیونکہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے آٹھ بجے اور آٹھ بجے سے دس بجے لائٹ آتی ہے تو پھر اس میں کوئی بھی کام نہیں کر پاتی میں پھر میں نے جل جلدی سے آپ نے آٹھا گھنے آٹھے کو میں نے کمپلیٹ کر رہا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ٹھرانے کے لئے رکھ دیا تھا اور ازلان جو تھا ہمچے بہت تنگ کر رہا تھا پانی کے بغیر تو سمجھو رہتا ہی نہیں ہے بس پانی میں اس کو کھیل 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 بس پانی میں وہ تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ وہاں پہ وہ رکھی ہوئی تھی بارٹی کہیں بارٹی میں وہ نہ چلا نہ جائے بس اس طرح سے حادث ہوتے رہتے ہیں اور یہاں میری کیا کہتے ہیں بھجیہ تیار ہو گئی تھی پھر میں نے اس کو بھنائی کر دیتی بھجیہ کی اور بھنائی کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہاں پر بھنائی بہت ہلکی ہاتھوں سے کی تھی کیونکہ عربی کا بھڑتا نہ بن جائے بس یہاں پر یہ میری عربی بھی تیار ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھانے بڑھ گئے تھے پھر ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا اور پھر میری چچی ساس نے آلو کا پراتھا ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں لائک سبسکراب کرنا بات بھولیے گر لاکھ